یوکے کا ویزٹ ویزا ورک پرمیٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے کہ نہیں اور اگر ہو جاتا ہے تو یہ کس طرح سے کنورٹ ہوتا ہے یہ ساری باتیں آج میں آپ سے ڈسکس کروں گا وید پروف کے ساتھ تو بہت سارے لوگ اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور سرج بھی کرتے ہیں اس بارے میں کہ ہم ویزٹ ویزا پر یوکے میں لندن میں جا کر اس ویزے کو اگر ہمیں وہاں پر جوب آفر مل جاتی ہے تو کیا ہم اس ویزے کو ورک پرمیٹ لے سکتے ہیں اس ویزے پر تو یہ ساری باتیں آج کی ویڈیو میں میں آپ سے ڈسکس کروں گا تو سب سے پہلے جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن والے بٹن پر بھی پریس کر دیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کا مصول ہوتا رہے تو چلتے ہیں ویڈیو کے طرف جی دوستو جو لوگ یوکے میں کام کرنا چاہتے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم وہاں پر ویزٹ ویزہ یوکے کا حاصل کر کے تو یوکے میں انٹر ہو جائیں گے اس کے بعد ہم ورک پرمیٹ حاصل کر لیں گے تو کیا ورک پرمیٹ کو جو ہمارا ویزٹ ویزہ ہے وہ ورک پرمیٹ میں کنورٹ ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا یہ بہت ہی جو لوگ اس بارے میں سرچ کر رہے ہیں اور یوٹیوب پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہو جاتا ہے کچھ کہتے ہیں نہیں ہو جا ہوتا تو یہ میں آپ کو آج اس بات میں کلیر کر دیتا ہوں کہ جو یوکے کا ویزٹ ویزا آپ کہیں سے بھی لے کر جاتے ہیں انڈیا سے پاکستان سے نپال یا سری لنکا بغیرہ کسی ملک سے بھی آپ یوکے کا ویزٹ ویزا حاصل کرتے ہیں تو آپ اگر وہاں پر آپ کام کر رہے ہیں پہلی بات تو وہاں پر کام آلاؤ نہیں ہے ویزٹ کا لیکن اگر آپ چوری چھپے کوئی کام کر بھی رہے ہیں تو پھر بھی آپ اپنا جو ویزٹ کا ویزا ہے اس کو آپ ورک پرمٹ میں کنورٹ نہیں کر سکتے کسی صورت میں بھی آپ نہیں کر سکتے یہ بات بالکل ان کے جو قانون کے مطابق ہے کہ آپ ویزٹ ویزا جو آپ کے پاس ہوگا گئے ہوں گے یوکے میں اس کو آپ ورک پرمٹ میں نہیں کنورٹ کر سکتے چاہے آپ کو کوئی بھی گورا آپ کو رکھ لیں یا کہیں بھی کسی بھی صورت میں آپ اپنا جو ویزٹ کا ویزا ہے وہ اس کو ورک پرمٹ میں نہیں کروٹ کر سکتے اس کا صرف ایک حال ہے کہ آپ اگر ویزٹ پر جا کے کسی کے پاس کام کر رہے ہیں یا آپ کے پاس کوئی آپ سی بھی یا آپ کسی کو دکھاتے ہیں کسی کمپنی میں کسی مارکٹ میں کہیں بھی کسی کو جن کو جوب کی ضرورت ہوتی ہے ایمپلوئی کی تو آپ ان کو دکھاتے ہو اگر آپ کو جوب کی آفر ہو جاتی ہے تو وہ آپ کو ایک سپانسر لیٹر دیں گے وہ سپانسر لیٹر لے لے کے آپ نے جو آپ کا ویزٹ ویزے کی ڈیٹ ہوگی اس کے اندر اندر آپ نے واپس اپنے ملک میں جانا ہے اور دوبارہ سے ویزا اپلائی ورک پرمٹ کے لیے جو آپ کو ویزے کا وہ انہوں نے سپانسر لیٹر دیا ہوگا وہ والا سپانسر لیٹر ساتھ میں آپ نے اٹیچ کرنا ہے اس کا نمبر لکھنا ہے تو آپ کو ویزا ملے گا تب جا کے آپ ورک پرمٹ پہ یوکے جا سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ویزٹ ویزے پہ جا کے ہم اپنا ورک پرمٹ حاصل کریں گے تو یہ ہرگز نہیں ہوگا آپ کو اپنے ملک میں واپس ایک بار لازمی آنا ہی ہوگا یہ بات کلیر ہو گئی ہے تو باقی اس کے بعد یہ ہے کہ کچھ لوگ چلے جاتے ہیں وہاں پر پھر چوری چھپے آپ کو کام بے شک آپ ساری عمر نہ پکڑے جائیں تو ساری عمر کرتے رہیں اور جب پکڑے جائیں گے تو آلماسٹ کے آپ کو بلیک لسٹ کر دیا جائے گا اور دین آپ یوکے میں انٹر نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی آپ کے لئے شیئر کی آپ کو بہت سارے لوگ اس بارے میں سرچ بھی کرتے ہیں تو آپ مزید ہے اس کو دیکھنے کے لئے اگر خود دیکھنا چاہتے ہیں تو یوکے ڈاٹ گورنمنٹ کے ویب سائٹ پہ وہاں پر آپ گوگل سے سرچ بھی کر سکتے ہیں ویزے کے بارے میں تو ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسندہ یہ ہوگی تو جو میرے چینل پر نئے ہیں یا ویڈیو نئے دیکھ رہے ہیں تو میرے چینل کو لازمی سبکرائب کر دیجئے گا تب تک کے لئے مجھے دیں اجازت اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ